دو مہینے ابھی تو صرف آئی ایم ایف کے حکم پہ امریکہ کے غلاموں نے ابھی تو یہ پہلی مہنگائی کا لہر آئی ہے ابھی مزید اور آنی ہے تو میں آج میں آج وابڈا ٹاؤن کے باشعور لوگو سنیں ذرا میری بات اب پہلے کیا ہوتا ہے پہلے امریکہ کے ساتھ مل کے سادش کی جاتی ہے میں نے جب مراسلہ دکھایا سائفر دکھایا دنیا کو تو یہ سب نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے پھر ہم نے کیبنٹ کے سامنے رکھا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے رکھا چیف جسٹس کو پریزیڈن نے بیجا وہ مراسلہ کہ تفتیش کیے جائے کہ بیرونی سادش کے تحت بائیس کروڑ لوگوں کی الیکٹڈ حکومت کو ہٹایا گیا لیکن اس کے اندر میر جعفر اور میر سادق پوری طرح شامل تھے وہ لوگ امریکہ چاہتا تھا کہ ایسی حکومت آئے جو ان کی غلامی کرے اور یہ میر جعفر اور میر سادق چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کے کرپشن کے کیسز ختم کیے جائیں این ارو دیا جائے تو یہ اس سادش سے انہوں نے ملک کے اوپر یہ چوروں کو مسلط کیا قوم کی توہین کی وہ لوگ جو تیس سال سے چوری کر رہے تھے اور خاص طور پہ چیری بلوسم جوتے پولش کرنے والا اور اس کا بیٹا حمزہ ککڑی دونوں کو سزا ہونے والی تھی سولہ عرب روپیہ جو ان کے نوکروں کے نام پہ لیا تھا ایف آئی اے کے اندر کیس تھا اوپن ان شٹ کیس تھا انہوں نے سازش کر کے ہمارے اوپر مسلط ہوئے اور آتے ساتھ ہی آتے ساتھ کیا کیا مہنگائی روکی بتائیں مہنگائی روکی مہنگائی اسمانوں پہ معیشت کو کیا یہ معیشت سنبھال سکے کیا یہ سنبھال سکے ہمیں کہتے تھے جی اوہ شباز شریف لہور سپیڈ یعنی پنجاب سپیڈ جو پنجاب سپیڈ تھی جب یہ پرائم منسٹر بنا تو اسی سپیڈ سے ملک کی انہوں نے معیشت تباہ کی اور اسی سپیڈ سے مہنگائی کی آج کم از کم ساری قوم کے سامنے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ شباز شریف کی جتنی ڈیویلپنٹ تھی وہ اشتہاروں میں ہی تھی وہ قوم کے پیسے سے اشتہاروں میں تھی اب یہ بھی پتا چل گیا یہ بھی پتا چل گیا کہ ان کا صرف ایک مقصد تھا آتے ساتھ ہی این ار او ٹو لیا اور یہ ذرا سنیں کیونکہ آپ باشاور لوگ ہیں انہوں نے لغور سے سنیں انہوں نے جب این ار او ٹوب یعنی اسیمبلی سے نیب کی امینڈمنٹس کب بل پاس کیا تو گیارہ سو ارب روپے جو اس قوم کے تھے جو چوری کا پیسہ جو نیب کیسز کر رہی تھی گیارہ سو ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا گیارہ سو ارب روپے کہ کرپشن کے کیس ختم کر دیے این ار او ٹو لے کے پہلے انہوں نے چوری کی نوے کے دہائی میں جرنل مشرف نے ان کو این ار او ون دیا سارے کرپشن کے کیسز ختم کر دیے اپنی اس نے کرسی بچانا کے لیے پہلے اس نے ان کے چوری ماف کی اور اب آکے جو این ار او ٹو ملا ہے جو یہ صرف پیسہ جو پکڑا ہوا تھا جو نیب جس کے اوپر تفتیش کر رہی تھی وہ ہے گیارہ سو ارب روپے جو آپ ماف ہوگا جو انہوں نے امنمنٹس کی قوم کے اوپر آئی ایم ایف کے کہنے پہ ٹیکسز لگا دیے قوم کے اوپر ٹیکسز لگا دیے آج تنخواہ دار طبقہ آج اس کے اوپر اگر ایک لاکھ روپے مہینے سے زیادہ تنخواہ ہے ٹیکس دگنا کر دیا ہے جبکہ مہنگائی مہنگائی بھی تقریباً دگنی انفلیشن جو ہے وہ تقریباً تیس فیصد تیس فیصد پہ پہنچ گئی پاکستان کا ریکارڈ ہے وہ اوپر سے ٹیکس بھی لگا دیے لیکن جو سب سے بڑا ظلم کیا کہ جو چوری کا پیسہ واپس آنا تھا اس ملک کو گیارہ سو عرب روپیہ چوروں کا ماف کیا گیارہ سو عرب روپیہ گیارہ سو عرب روپیہ چوروں کا ماف ہو گیا ہے اور اس لیے آئے تھے اور اس لیے یہ قوم کبھی ماف نہیں کرے گی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ سازش کی قوم اور اس ملک کی تاریخ ان غداروں کو کبھی ماف نہیں کرے گی نہ بھولے گی نہ ماف کرے گی جنہوں نے ان چوروں کا ہمارے پر مسلط کیا ملک کی توہین کی تمہیں باشعور پاکستانیوں آپ پیار ہو جائیں انشاءاللہ ایک تو ہم نے چوروں کو شکست دینی ہے انشاءاللہ ان کو شکست دینی ہے اور دوسرا ان لوٹوں کو شکست دینی ہے اور یہ لوٹوں کو اس لیے ضمیر فروشوں کو جنہوں نے اس کے ملک کے آئین کے خلاف غداری کی جنہوں نے ملک کے قانون کے خلاف کی جنہوں نے اس کی جمہوریت کے خلاف کی اور اس نے آپ کے خلاف کی جو یہاں کے ووٹرز جنہوں نے ووٹ ڈالی تھی انہوں نے اپنے ضمیر بیچ کے آپ کے خلاف غداری کی تو سب نے یہ ذرا سنیں آپ نے سب نے نکلنا ہے دور ٹوڈور جانا ہے نوجوانوں دور ٹوڈور جانا ہے اپنی قوم کو جگانا ہے گھروں میں جا کے آپ کو بتانا ہے کہ ہم نے ان چوروں کو شکست دینی ہے ہم نے اپنے ملک کے لیے اپنے آنے والی نصروں کے لیے ان چوروں کو شکست دینی ہے تو آپ نے سب نے اور یہ کہتے ہیں کہ جی سوسائیٹی کے لوگ ووٹ نہیں ڈالنے نکلتے ذرا مجھے بتائیں آپ نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے انشاءاللہ آپ نے سب نے نکلنا ہے لیکن نکلنا نہیں آپ نے اس کو جہاد سمجھنی ہے ملک کی حقیقی ازازی کی آپ جہاد لڑیں گے اور مجھے خاص طور پر نوجوانوں کے اوپر اور اس کے علاوہ اپنی خواتین کے اوپر سب سے بڑا اعتباد ہے کہ گھروں میں گھروں میں جا کے آپ نے لوگوں کو جگا رہے ہیں بیدار کرنا ہے کہ یہ پولٹکس نہیں ہو رہی یہ پولٹکس نہیں ہے یہ ملک کی حقیقی ازازی کی جنگ ہے کہ یہ چور کبھی بھی جو جدہ راج پاکستانی قوم کھڑی ہے جو بھی سروے ہے گیلپ کا سروے ہو آئرس کا سروے ہو ساری قوم آج ان چوروں کے خلاف ہے غداروں کے خلاف ہے یہ صرف ایک طرح جیتنے کی کوشش کریں گے اور وہ جو انہوں نے ہمیشہ کیا یہ نواز شریف جو میچ بھی نہیں کھیلتا تھا اپنے امپائروں کے بغیر لیکن وہ کرکٹ بھی کھیلتا تھا امپائر اپنے کھڑے کر کے اور یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا کوئی بھی جمخانہ میں جو کرکٹ تب کھیلتا تھا سب آپ کو بتائیں گے کہ جب میچ کھیلنے آتا تھا تو دو امپائر ساتھ لے کے آتا تھا آؤٹ بھی ہو جاتا تھا تو امپائر گلوبل کہہ دیتا تھا اب بھی امپائر ساتھ ملائے ہوئے ہیں اس نے ابھی بھی ساتھ ہیں اس کے امپائر اور ہم نے دیکھیں نوجوانوں آپ کو شاید نہیں پتا آپ تو آپ تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے جب میں کرکٹ کھیلتا تھا لیکن میں وہ واحد کرکٹ کیپٹن ہوں ہندوستان اور پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ میں وہ واحد کرکٹن ہوں جو ہندوستان گیا اور ان کے امپائروں کے ہوتے ہوئے سیریز ہندوستان سے جیت کی آیا کسی اور کپتان نے نہ ہندوستان کبھی پاکستان کے امپائروں کے ہوتے ہوئے جیتا تھا نہ پاکستان کبھی ہندوستان کے امپائروں کے ہوتے ہوئے ہندوستان میں جیتا تھا سوائے ایک دفعہ اور ایک ہی دفعہ میں ہندوستان کپتان بن کے گیا تھا تو آج وہی ہے کرنا ہم نے آج ہم نے ان کے امپائروں کے باوجود ان کو شکست دے لی ہے اور ایک اور وجہ ہے ایک اور وجہ ہے کہ ان سے سنیں سنیں ان سے میں نے گیارہ سو عرب روپیہ واپس لینا ہے ہم نے ان کو پہلے مشرف نے ان کو این ارو دے کے عرب و روپیہ پاکستان کا ماف کر دیا ان کو اس کے پاس حق ہی نہیں تھا کہ وہ پاکستان کا پیسہ عوام کا پیسہ ماف کرے اپنا پیسہ کرتا ملک کا پیسہ کیسے ماف کر سکتا تھا اور اب انہوں نے اپنے آپ کو جو این ارو دیا ہے اب جو انہوں نے اپنے آپ کو این ارو دیا ہے دیارہ سو عرب روپیہ صرف ماف نہیں کیے انہوں نے کھلی چھوٹ دے دیا ہے اب کوئی بھی کرپشن کو بڑی کرپشن کو نہیں پکڑ سکے گا جو انہوں نے قانون بنایا ہے انہوں نے نئے بھی ختم کر دیا ہے انہوں نے انہوں نے وہ کام کیا ہے جو کسی بھی دنیا کے ملک کے اندر اس طرح کی چھوٹ وائٹ کالر کرائم کو دی نہیں کوئی دے سکتا ہی نہیں ہے آپ کو ان کے ہوتے ہوئے کوئی بیرونی دشمن نہیں چاہیے یہی ملک کو اندر سے ختم کر دیں گے جو جو قومیں تباہ ہوتی ہیں میں آپ کو تاریخ کا طالب ہوتے ہوئے بتاؤں کہ قوم تباہ کیسے ہوتی ہے قوم تب تباہ ہوتی ہے جس طرح ملانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ ملانا صاحب ایک قوم کیسے مرتی ہے ملانا رومی نے بتایا کہ جب قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے جب ایک قوم عمر بالمعروف سے ہٹ جاتی ہے جب وہ اچھائی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی جو اللہ کا حکم ہے بدی کے خلاف نہیں جہاد لڑتی قوم مر جاتی ہے یہ تماشا جو ہوا ہے ہمارے پہ میں آپ کو بتاؤں کوئی دشمن کی ضرورت نہیں جس طرح انہوں نے آکے جس طرح انہوں نے آکے آتے ساتھ ہی اپنے کرپشن کے کیس ختم کی ہے نیب ختم کی ناممکن بنا دیا ہے وائٹ کالر کرائم پکڑنا کھلی چھوٹ دے دیا چوری کو چوروں کو آج مری لانڈرنگ کرنا چاہے انہوں نے جو نیب ختم کی ہے آپ مری لانڈرنگ کو روک ہی نہیں سکتے آپ اب آپ پوچھے نہیں سکتے کہ نواز شریف یہ جو عرب اور روپے کی پروپٹیز آپ کے بچے اور آپ لندن میں رہ رہے ہیں ہم آپ پوچھے نہیں سکتے کہ یہ آپ بتائیں پیسہ کدھر سے آیا کانون ہی بدل دیا ہے اب آپ پوچھے نہیں سکتے چوری کرو ہنڈی وائلی سے پیسہ بار بیجو آپ کوئی پوچھ نہیں سکتے ان چوروں کو اب اس لیے سلے میری غور سے سیریس بات کر رہا ہوں اگر ہم نے ان چوروں کو اس ملک پہ مسلط رکھا میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں یہ ملک کو اندر سے ختم کر دیں گے کوئی دشمنوں کی ضرورت نہیں بیرونی دشمنوں کی اس لیے یہ آپ نے سب نے پولٹکس نہیں سمجھ رہا یہ آپ نے اپنے ملک کے لیے جہاد لڑنی ہے آپ نے اپنے بیلٹ باکس پولنگ ڈے کے اوپر آپ نے بقاعدہ جہاد لڑنی ہے انہوں نے دھاندلی کرنی ہے اور میرے نوجوانوں نے ہر پولنگ بوت پہ کھڑے ہو کے ان کو دھاندلی نہیں کرنے دینی زہیر باس میں زہیر باس کو آج کہا ہے کہ زہیر باس میں چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم دن میں پندرہ گھنڈے کام کریں کیونکہ یہ جہاد ہے اور آپ نے گھر گھر جانا ہے لوگوں کو لے کے جانا ہے اور انشاءاللہ جب جب الیکشن جیتیں گے اور جب ان چوروں کو یہاں سے ملک سے بگائیں گے ان کا پیسہ واپس لیں گے اور گیارہ سو آرب روپیہ جو چوری کا وہ واپس لے کے انشاءاللہ اس ملک میں مہنگائی کم کریں گے پاکستان زندہ بات پاکستان زندگی